سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبا نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں comprehension کا مطلب ہوتا ہے جو ہم پڑھیں اس کو سمجھ سکیں آج ہم comprehension کریں گے یعنی جو ہم عبارت پڑھیں وہ ہماری سمجھ میں اس کو comprehension کہتے ہیں تو یہ the more that you read جو تم زیادہ پڑھو گے تو یہ بچہ کیا پڑھا ہے آپ کو نظر آ رہے books پڑھا ہے تو آپ جتنی زیادہ کتابیں پڑھو گے اتنی آپ کے لئے فائدہ مند ہے اب اس میں آپ نے دیکھا کہ the سے شروع ہو رہا ہے the کو a a an اور the ان کو articles کہتے ہیں a جو ہے وہ singular noun کے ساتھ لگتا ہے اور an جو ہے وہ singular vowel کے ساتھ جو لفظ شروع ہو اس کے ساتھ لگتا ہے اور جو the ہے وہ singular اور plural واحد اور جمع دونوں specific nouns کے ساتھ لگتا ہے the more things you will know تو تم زیادہ چیزیں جانو گے یعنی books جو ہوتی ہیں وہ ہمیں چیزوں کے متعلق بتاتی ہیں اب جتنی کتابیں پڑھتے ہیں اتنا جانتے ہیں تو اب اس میں will or shell استعمال ہوا ہے will or shell جو ہیں وہ زمانہ مستقبل کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں the more that you learn جتنا تم زیادہ کتابیں پڑھو گے اتنا تم زیادہ سیکھو گے کیا سیکھتے ہیں پڑھنے کتابیں پڑھنے سے ہم میں حکمت بنائی علم اور نئے نئے جو خیالات ہیں وہ ہم سیکھتے ہیں کتابیں پڑھنے سے اور اس کے بعد the more places you shall go تو کتابیں ہمیں دنیا کی سیر کراتی ہیں ہم زیادہ سے زیادہ مقامات کو جان جاتے ہیں the more places you shall go کہ جس طرح ہم نے خود وہاں جا کے ان کو دیکھا ہے ایک مقولہ ہے کہ کتاب ایک جادوئی چیز ہے جو تمہیں اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے دور مقامات کی سیر کرواتی ہے a book is magical thing that lets you travel to far away places without ever leaving your chair the more that you read the more things you will know the more that you learn the more places you shall go تو یہ ہم نے جو ہے ڈاکٹر سویس کا کال ہے اب آپ سے میں سوال پوچھتی ہوں what you will read کہ آپ کیا پڑھیں گے تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ تصویر دیکھ لیں اس میں بچہ کیا کر رہا ہے کتاب کو پڑھ رہا ہے تو اب آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ what you will read یہاں پہ سوچیں اور اس کا جواب دیں کہ آپ کیا پڑھیں گے تو اس کا جواب ہوگا کہ I will read books میں کتابیں پڑھوں گا ادھر ادھر ہر جگہ تو what you will know آپ کتابیں پڑھنے سے آپ کو کیا پتا چلے گا ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ کتابیں پڑھنے سے ہمیں زیادہ چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا the more things you will know ہم زیادہ چیزوں کے بارے میں جانے گے تو اس کا جواب کیا ہوگا what you will know I will know more things مجھے چیزوں کے بارے میں زیادہ پتا چلے گا اگلا سوال ہے what you will learn کہ کتابیں پڑھنے سے تم کیا سیکھو گے تو کتابیں پڑھنے سے انسان جو ہے وہ حکمت دانائی نینے خیالات wisdom knowledge اور creative ideas اسے ملتے ہیں تو یہاں پہ ویڈیو روکیں اور اس کا جواب لکھیں شاباش خود سے لکھیں اس کا جواب آئے گا I will learn wisdom knowledge and creative ideas اب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ it's not about ideas it's about making ideas happen خالی خیال کا سوچ لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کو عملی زندگی عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے making ideas happen جیسے قرآن ٹیب میں آیا ہے اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کیا اور علامہ اقبال کا شیر بھی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری خالی معلوم ہونا ہے یعنی اس کو عمل میں لانا چاہیے تو کتاب بینی کے فوائد کیا ہیں کتاب بینی کے فوائد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مثال ایک بات کی معنید ہے جو آپ کی جیب میں ہو یہ دماغی ورسش کرتی ہے یہ پریشانی کو کم کرتی ہے لکھنے کی معارت حاصل ہوتی ہے تو کتابیں بہترین دوست ہیں ان سے معلومات ملتی ہیں ہدایت ملتی ہے خوشی ملتی ہے یہ مالا مال کرتی ہیں تو بہترین پڑھو بہترین بولو بہترین سوچو روز کتاب پڑھو اور کتاب پڑھنے کی عادت بنا لو تو وہ کتاب جو ان سب چیزوں کی حامل ہے ہدایت بھی سے ملتی ہے خوشی اور غمی بھی وہ قرآن مجید ہے لیکن ہمیں اس زبان میں پڑھنے چاہیے جو ہمیں سمجھ آتی ہو اگر ہم اس کو سمجھ کے بغیر پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا اور نا پڑھنا برابر ہے اس لیے ہماری سوچ بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے ہمارا عمل بھی نہیں بنتا تو پیارے بچوں آج سے اس بات کی عادت بناو کہ آپ نے روز قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے